ہمارا آل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے معیت الزاتیہ کا اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے ہیں تیس دلائل تیرہ آیات گیارہ نو احادیث آٹھ اقلی دلائل اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اپنے کابرین کے حوالاجات بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات لے یہ نظریہ ہمارا نہیں ہمارے اصلاف اور اکابر کا ہے اس پر آپ حوالاجات ملازہ فرمائیں نمبر ایک امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ تحاوی الحنفی رحمولہ وفات تینا سو اکیس جری العقیدت والتحاویہ میں فرماتے ہیں وَهُو مُسْتَغْنِنْ عَنِ الْعَرْشِ وَمَادُونَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِمَا فَوْقَهُ وَقَدْ آجَزَ عَنِ الْعَحَاتَةِ خَلْقَهُ اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے اللہ تعالی ہر چیز کا اور جو اس چیز کے اوپر ہے اس کا عہاتہ کرنے والا ہے اس نے مخلوق اپنے عہاتہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے یہاں عبارت سمجھیں وَمُسْتَغْنِنْ عَنِ الْعَرْشِ وَمَادُونَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ محیطن کا تعلق ہے مستغنن کے ساتھ یعنی اللہ عرش اور مادون العرش سے مستغنی ہے اور اللہ محیط ہے کل شئی ہر چیز کو اب ہوا مبتدہ ہے جو ذات ہے ایک خبر مستغنن ہے ایک خبر محیطن ہے اللہ عرش اور دون العرش سے مستغنی ہے اور اللہ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے احاتہ ذاتیہ بیان فرمایا ہے اس کو اچھی طرح ذہنشین فرما لیں نمبر دو امام ابو القاسم سلمان بن ناصر الانصاری الاسبہانی رحمہ اللہ وفاد پائنسو بارہ ہی دی الغنیہ فی الکلام کے اندر فرماتے ہیں وَلِمَا كَانَ رَبُّ سُبْحَانَهُ آزَمَ مِن كُلِّ عَزِيمٍ جَازَ اَن يَكُونَ فِي جَمِعِ الْأَمَاقِن وَنَحْنُ لَمَّا جَعَلْنَا عَزْمَتَهُ مِن تَرِيقِ رُتْبَتِ وَالْمَنزِلَ جَعَلْنَا رُتْبَتَهُ فَوْقَ قُلِّ رُتْبَتٍ فِي صِفَاتِ الْمَدْحِ وَلَوْقَانَ سُبْحَانَهُ مُخْتَسَمْ بِجِهَةٍ وَاہِدَ لَقَانَ صَغِیرَ اللہ سبحان و تعالی کی زاد تمام چیزوں سے بڑی ہے تو ممکن ہے وہ زاد تمام مکانات میں موجود ہو اور ہم اللہ تعالی کی عظمت کو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جانتے ہیں تو اس کا مقام و مرتبہ مدہ کی صفات میں سے بلند ترین ہے اور اگر اللہ تعالی کی ذات کو ایک اجیت میں مختص کیا جائے تو یہ ان کا مرتبہ کم کرنے والی بات ہے نمبر تین علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیزاوی رحمہ اللہ وفات چھے سو پچاسی حجری تفسیر البیزاوی میں لکھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ كِتَادْ تَجُوزُ بِقُرْبِ ذَاتِ لِقُرْبِ العِلْمِ لِأَنَّهُ مُجِبُهُ اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مرال لینا درست ہے کیوں کہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے نمبر چار علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ وفات آٹھ سو پینتیس جری تفسیر تفسیر الرحمن میں لکھتے ہیں تفسیر تفسیر الرحمن وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ كِتَادْ لِكْتَادْ لِكْتَادْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالْرُتْبَةِ بَلْ بِالزَّاتِ مِنْ غَيْرِ اختلاطٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا اتحاد ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے قرب مکان زمان رتبہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے ہے لیکن یہ اختلاط حلول اور اتحاد کے بغیر ہے نمبر پانچ شیخ احمد صرحندی رحمہ اللہ مجدد الفسانی وفات دس سو چوتیس جری مکتوبات امام ربانی اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کی اوپر جانے اور فوق کی طرف ثابت کریں کیونکہ عرش اور اس کے ماسوہ سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے نمبر چھے علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ فات بارہ سو چوبیس جری البحر المدید اپنی تفسیر میں وَاوْمَاكُمَا كُنْتُمْ قِطَاتْ لِكْتَهَا تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یعنی اپنے علم قدرت اور احاتہ ذاتی کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے علامہ الفاسی مزید لکھتے ہیں وَاوْمَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَا مَا يُلِيقُ بِجْلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِكِ بْرِيَائِ اِذِي صِفَتُ لَا تُفَارِقُ الْمُوصُوفِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَعَيَّةُ بِالْعِلْمِ لَذِمَا تَكُونَ بِذَّاتِ فَفَهَمْ وَسَلِّمْ إِلَّمْ تَزُقْ تم جہاں کہی ہو اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی عظمت شان اور کمالِ قِبْرِيَائِ کے لائق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی جب اللہ کی میت علم کے ساتھ ہو تو ذات کے اعتبار سے میت ضرور ہوگی اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اگر ذوقِ سنیم ناوت و خدا کے سپرد کر دیجئے علامہ الفاسی وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اَيْ أَنَا أَقْرَبُ إِلَا كُلْ لِهِ اَحَدْ مِنْ اَقْرُوكِ قَلْبِ وَحَاذَا لِأَنَّا قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ وَالصِّفَاتُ لَا تُفَارِ الزَّادِ فَالْقُرُبُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَتِ وَتَسْتَلْزِمُ الْقُرُبَ بِالزَّادِ البحر المدید ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں یعنی میں اللہ ہر اس شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیل یعنی قریب ہونے کا قیام صفات کے ذریعے ہوتا ہے اور صفات ذات سے جدان نہیں ہوتی تو یہاں جو قرب ہے وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے جو قرب ذاتی کو مستلزم ہے نمبر سات قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وفات بانہ سو پچیس جری التفسیر المذری اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوَ الَّذِينَ مُخْسَنُونَ کے طاعت فرماتے ہیں فَاللَّهُمَا هُمْ بِالْوِلَایَتِ وَالْفَضْلِ وَالْعُونِ وَالْنَسْرِ وَمَعِيَتُنِ ذَاتِيَّةُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ دوستی فضل کرم مدد نسرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے اور یہ معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کفیت نہیں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید عامد گنگوی رحمہ اللہ فات تیرہ سو تئیس جری مقاتب رشیدیہ حق تعالیٰ باوجود وراء الوراء کے قریب عبد کے ہے وَمَا كُمَا كُنْتُمَ ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں اور مَا كُم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں ہوا ضمیرِ ذات ہے جہاں علم بہا ذات پس تکلف کی کیا حاجت حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے فوق اور تحت اور ہر جہاں موجود ہے عروجِ روح اور قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے عروج روحِ قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے کہ حق تعالیٰ فوق الارش ہے نہیں سب جگہ ہے قلب مومن کے اندر بھی ہے پس فوق کا خیال مت کرو حکیم الامت مجددر ملت مولانا شرف علی ثانوی رحمہ اللہ تعالی وفات تیرہ سو باسٹھ ہجری ببادر و نبادر حضرت کی تحریر بہت عجیب ہے سوال اور جواب کے انداز میں ہے مسئلہ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى نَحْنُ أَقْرَوِ لِي مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ وَقَالَ وَمَاكُمْ الْآَيَ فَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولِ إِنَّ الْقُرْبَ بِعْتَبَارِ الزَّاتِ وَالْوَصْفِ وَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ الْقُرْبَ بِحَسْبِ الْوَصْفِ فَقَدْ فَيُّ الْحِزْبَيْنَ الَلَى السَّبَابِ وَيُّ الْفْرِيقِينَ الَلْحَقِّ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالزَّاتِ حَلْ يَقْرُبُ بَعْقَوْنِ اسْتِبَائِ عَلَى الْعَرْشِ عَمْلَى سُمَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْقُرْبِ الْوَصْفِيِيَ يَدْدَعُونَ بِالْقَائِلِينَ بِالْقُرْبِ الزَّاتِيِيَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِقَوْلِهِمْ بِالْقُرْبِ الزَّاتِيِيَ حَلْ يَجُوزُ نِسْبَةُ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ قَالْ إِنَّ الْقُرْبَ ذَاتِيُنْ عَمْلَى حیرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت اَنَحَنُ أَقْرَبُ لِي مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ایک اور مقام اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وَا مَاکُمْ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ذات اور وصف دونوں کے اعتبار سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں قرب فقط وصف کے اعتبار سے ہے ان میں سے کس کا موقع درست ہے اور کون حق پر ہے ایک سوال دوسرا اگر اللہ تعالیٰ بزاد قریب ہو تو کیا عرش پر مستوی ہوتے ہوئے قریب ہوگا یا نہیں یعنی استوال الارش بھی مانے اور قرب ذاتی بھی مانے دونوں چیزیں کٹھی ہو سکتی ہیں دو نمبر تین پھر جو لوگ قرب وصفی کے قائل ہیں وہ قرب ذاتی کے قائلین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرب ذاتی کے قول کی ورازے کافر ہیں یعنی ہم قرب ذاتی کے قائل ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جو قرب ذاتی کے قائل ہیں وہ کافر ہیں تو جس شخص نے کہا قرب ذاتی ہے کہ اس شخص کو کافر کہنا جائز ہے یہ ہے سوال تین سوال چواب فرمائے فرمائے چونکہ معیتہ ذاتیہ کہنے سے توجہ کرنا چونکہ معیتہ ذاتیہ کہنے سے عوام کا ذہن فوراں معیتہ جسمانیہ کی طرف جاتا ہے اس لئے علماء نے اس کا انکار کر دیا اور بعض علماء نے معیتہ ذاتیہ کے قائلین کو کافر تک کہہ دیا یہی بات میں نے آپ کو بارہا سمجھائی ہے کہ جن لوگ کو الجن ہے وہ اللہ کے جسم ماننے کی وجہ سے ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ جسم مان دیں حالانکہ ہم جسم نہیں مان دیں حضرت یہی فرماتے ہیں کہ معیتہ ذاتیہ کہنے سے عوام کا ذہن معیتہ جسمانیہ کی طرف جاتا ہے علماء نے معیتہ ذاتیہ کے انکار کر دیا اور معیتہ ذاتیہ والوں کو بعضوں نے کافر بھی کہا دیا کہ جسم جو مان لیا حالانکہ ہم اس کو جسم نہیں مان دیں دوسری بات اگر معیت ذاتیہ کا معنی معیت بغیر کفیت کے کیا جائے اللہ تعالی ہر جگہ ہے معیت ذاتیہ ہے ہر کسی کے ساتھ ہیں لیکن بغیر کفیت کے ہے تو اس نظریہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں اور معیت ذاتیہ بلا کیف بلا کفیت کو استواء الالعرش کے جمع کرنا ممتنے بھی نہیں یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مستوی الالعرش ہے بغیر کفیت کے اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے بغیر کفیت کے دونوں چیزیں ٹھیک آگے اس لیے کہ ذات باری تعالی متناہی نہیں وہ تو غیر متناہی ہے اور معیت متقیفہ نہیں اور ہم معیت ذاتی کفیت تو بیان نہیں کر رہے اچھا آگے اور جو شخص معیت بلا کفیت کے اعتقار پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ معیت وصفی علمیہ کا قائل ہو جائے یعنی جو شخص اللہ تعالی کی ذات کو ہر جگہ ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتا قدرت نہیں رکھتا اقل اس میں تھوڑی ہے وہ یہ کہہ لے کہ اللہ تعالی علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے تو ثابت کیا ہوا اصل نظریہ ہے معیت ذاتیہ کا اور جو معیت ذاتیہ کی اعتقاد پر قادر نہ ہو وہ معیت وصفیہ کی بات کر لے وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان بقدر اقل مکلف ہوتا ہے اب حضرت فرماتے ہیں اس تقریر سے سارے سوال ختم ہوگے سارے اشکالات ختم ہوگے تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بڑا ہے ہر مکان و خیال سے پاک ہے تفسیر بیان القرآن واللہ محیط بالکافرین کے تعدل فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے قول سوفیہ کی کہ اقتالہ اپنی مخلوق و ذاتن محیط ہے بدون اتصال اور کسی قفیت کے نہ محض علم ہی سے محیط ہے نمبر دس فازل دعلم دیوبند حضرت مولانا عبداللہ حقانی رحمہ اللہ وفات چودہ سو نو حجری بانی دعلم حقانیہ کوڑا خٹک فتاوہ حقانیہ اللہ تعالیٰ کے لئے کائنات کے ساتھ معیت ذاتی و علمی ماننے میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ معیت علمی سے خود معیت ذاتی متحقق ہو جاتی ہے نمبر گیارہ مفتی آزم حد مفتی محمود صنگنگوی رحمہ اللہ وفات چودہ سو سترہ حجری فتاوہ محمودیہ جلد ایک صفہ دو سو پھن تالیس آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہر صغیر و کبیر کا عالم ہے کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں نصوص سریعہ اور قطعی دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے قال اللہ تعالی لا یازب عنہم اسقال ذرہتن فی السماوات ولا فی الارض والاسغر من ذالک والاکبر اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ تعالی کے لئے دوسری اشیاء کی طرح کوئی مخصوص مکان محیط نہیں کیونکہ وہ مکانی نہیں بلکہ واجب اور قدیم ہے اور مکان و زمان بغیرہ حادث اور اس کی پیدا کی ہوئی ہے پھر کوئی مکان بغیرہ کیسے محیط ہو سکتا ہے اسی طرح حضرت ملفوظات فقیع الامت میں فرماتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے نمبر بارہ عارف باللہ حضرت شاکی محمد اختر رحمہ اللہ بفات تیرہ چودہ سو چوتیس جری اہل اللہ اور صراط مستقیم یہ حضرت کا ایک واضح ہے اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہوماکم اینما کنتم جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اتنی عظیم و شان والا ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں ساتھ ہے کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے لیکن انسان کی فطرت دیکھئے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے رہی تلاش کرتا ہے راستے بند کرتا ہے دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم و شان اور عظیم القدرت ہے وہ وہیں ساتھ ہیں وَوَمَاكُمْ اَيْنَمَاكُنتُمْ نمبر تیرہ نمبر چودہ رئیس المناظرین عضرت مولا محمد حضرت نقل فرماتے ہیں بات کس کی ہے مجاہد ختم نبوت مولا محمد علی جلند رحمہ اللہ فات انیس سو اکتر ہی جری حضرت ان کی بات نقل کرتے ہیں اور یہ میں نے بات خود سنی ہے تو یہ دونوں کا حوالہ ہو گیا چونکہ ایک ناقل ہے اور ایک بات نقل کی جا رہی ہے مولا محمد علی جلند رحمہ اللہ فرماتے تھے شیخ پورا میں ختم ربوت کا جلسہ تھا ایک شخص نے مولا محمد علی جلند رحمہ اللہ سے دوران تقریر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو حضرت نے فرمایا اگر یہاں شیخ پورا میں ایک پلات ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا لو اتامی عیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بنا لو اس نے کہا جی وہ یہاں کیسے بنا سکتے ہیں حضرت نے فرمایا پھر یہاں مسجر بنا لو مسجر بنا سکتے ہو اس نے کہا جی بنا سکتے ہیں فرمایا بس یہی فرق ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ ہے تو ان کا گھر بھی ہر جگہ بن سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے تو آپ کا گھر بھی ہر جگہ نہیں بن سکتا نمبر پندرہ فاظل دعلم دیوبند مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالنمی سواتی رحمہ اللہ وفات چودہ سو چوبیس ہجری معالم العرفان فی دروس القرآن اپنی تفسیر اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے نمبر سولہ فاظل دعلم دیوبند امام آل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد صرف راہن صفتر رحمہ اللہ وفات چودہ سو تیس ہجری تفسیر زخیرت الجنان واماک مینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے جو اس کی شان کے لائک ہے نمبر سترہ مفتی محمد فرید رحمہ اللہ وطالعہ وفات چودہ سو بتیس ہجری رئیس دال افتاد دالم حقانیہ کوڑا خٹک فتاوہ فریدیہ معیت علمی اور معیت ذاتی کمائلی کو بشان ہی تعالی میں کوئی تضاد نہیں ہے نمبر اٹھارہ مفتی محمد ذرولی خان رحمہ اللہ وطالعہ وفات چودہ سو بیالیس ہجری آپ کے کلپ ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے اس میں فرماتے ہیں سوال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی صرف ارش معلہ پر موجود ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے سب باتیں غلط ہیں جواب اللہ رب العالمین تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہر جگہ ہے اب یہ کہ بوجود ہی یا بقدرت ہی و علم ہی ہے یہ افتلاع متکلمین میں ہے راجع بات یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی کا وجود ہر جگہ مسلمہ ہے نمبر انیس مفتی محمد رفی عثمانی دامت رکعتم رئیس دالم کراچی محنامہ البلاغ ربی الاول چودہ سو چوتی سجری فروری دو سو دو ہزار چودہ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں کعبت اللہ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی اس کے اندر موجود ہے اس کے سوا کے اور موجود نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے قرآن کریم نے فرمایا تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہو ساتھ ہوتا ہے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اس وقت بھی ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے جسم کا حصہ ہے لیکن فرمایا کہ ہم انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو لا محدود ہے وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے چنانچہ عرش پر بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی ہر آسمان پر ہے عرش پر ہے کرسی پر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس لحاظ سے ہر جگہ ہی افصل ہے نمبر بیس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامد برکاتہم آسان ترجمہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کی تابع فرمان ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت پر محدود نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کے حکم دے دے بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کی حکم کی تعمیل کریں نمبر اکیس جامعت العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون کراچی جاری ہوئنے والا فتوہ سوال عقائد کی صلاح اور تعلیم رہنمائی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جواب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے کسی خاص مکان یہ جگہ کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں ہے اسماء باری تعالیٰ میں نے گزارش کی تھی کہ تحید باری تعالیٰ کے بارے میں تین باتیں ایسی ہیں جو پڑھنا سمجھنا ضروری ہیں نمبر ایک ذات باری تعالیٰ نمبر دو صفات باری تعالیٰ نمبر تین اسماء باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے متعلق بات کی پھر صفات باری تعالیٰ کے متعلق بات کی آج اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں چند باتیں بطور فوائد کے یاد رکھ لیں نمبر ایک ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ باقی تمام اسماء اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں فائدہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماع حسنہ کہا جاتا ہے فائدہ نمبر تین جو اسماع قرآن و حدیث میں ذات باری تعالیٰ کیلئے استعمال کیے گئے ہیں یا اجماع امت سے ان کا استعمال ذات باری تعالیٰ پل کیا گیا ہے تو ان اسماع کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے جائز ہے جیسے سمیع علیم قدیم واجب بغیرہ رہے وہ اسماع جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے قرآن کریم میں حدیث مبارک میں یا اجماع امت سے ثابت نہیں تو ان کے استعمال کے بارے میں ذابطہ یہ ہے کہ وہ لفظ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ترجمانی کرتا ہو غیر اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو اور اس کے استعمال سے ذات باری تعالیٰ کی تنقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو تو ان اسماع کا استعمال کرنا جائز ہوگا جیسے خدا یہ صفت مالک اور رب کا ترجمہ ہے فائدہ نمبر چار ہر زبان میں ذات باری کے لیے ذاتی نام مقرر ہے ان کا استعمال اسی زبان میں ذات باری کے لیے جائز ہے جیسے فارسی اور اردو میں خدا انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ البتہ کفار میں ذات باری کے لیے استعمال ہونے والے اسماع کے بارے میں جب تک یہ تحقیق نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا صفاتی اگر صفاتی ہے تو پھر صفات میں دیکھ کہ صفت کی ترجمانی کرتا ہے اس وقت تک ان کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے اور اگر غیر عربی زبان کا لفظ کی صفت کی ترجمانی بھی کرے لیکن وہ کفار کا شعار بن چکا ہو تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں حضرت فقیع الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی وفات چودہ سو سولہ ہجری فتاوہ محمودیہ جلدیک دو صفحہ دو سو اکتر اس صورت میں انہی نامو کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر قوم کا شعار ہیں اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا جیسے خدا عیست یزدان کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکسرت اہلِ اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں یہاں تک چار فوائد ہیں آگے ہم پانچمہ فائدہ شروع کرنے سے پہلے درمیان میں اہم بات سے وہ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمائے میں اس پر حوالہ جات بھی دوں گا دلائل بھی دوں گا شبہات کے چوابات بھی دوں گا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہر دور میں کچھ فتنے ہیں ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے ایک ان کا باطن ہوتا ہے بظاہر ان کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے اور در حقیقت اس کے نیچے انہیں ایک فتنہ چھپا رکھا ہوتا ہے جس کے لیے وہ الفاظ بڑے چھ استعمال کرتے ہیں بظاہر تعبیر بڑی اچھی لگاتے ہیں تو وہ کم فہم طبقہ کم علم طبقہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں تو انوان اختیار کریں گے کہ ہم اہلِ قرآن ہیں ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے حسبنا کتاب اللہ اب حدیث کی حسبنا کتاب اللہ اب حدیث کی کیا ضرورت ہے ان جن لوگوں نے فقہ کا انکار کرنا ہے وہ یہ نعرہ لگائیں گے عطی اللہ و عطی الرسول ہمارے ایک حات میں اللہ کی کتاب قرآن ہے ایک حات میں نبی پاک کی حدیث ہیں تو قرآن حدیث کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں ہم تو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے یا اللہ کی بات یا اللہ کی رسول کی بات ہے وہ فقہ کا انکار کریں گے حالانکہ حدیث حجت ہے چونکہ حدیث قرآن کریم کی شرعہ کا نام میں کوئی الگ چیز تو نہیں ہے اور فقہ قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کا نام میں کوئی الگ چیز تو نہیں ہے تو اس طرح نام اچھا اختیار کرتے ہیں بس اوقات وہ ایک اپنے چھپے و فتنے کو امت میں پھلانے کے لیے اسی طرح دور حاضر میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے اب وہ فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے تو اس کی سرکو بھی ضروری ہے انہوں نے چونکہ پر دنیا میں بحمد اللہ تعالی علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حقیقی دین کی حقیقی صورت کو پیش کر رہے ان ان پر حملے کرنے کے لیے ایک انوان اختیار کیا کہ ہم کون ہیں توحیدی ہماری جماعت کیا ہے جماعت المسلمین ہم شرک سے بری ہیں بدہت سے بہت دور ہیں اور اب انہوں نے علماء دیوبند پر جو کہ تکفیر اور شرک کے فتوے لگانے تھے انوان اختیار یہ کیا کہ اللہ تعالی کے لیے لفظ خدا کو استعمال کرنا جائز نہیں اللہ تعالی کو خدا کہنا جائز نہیں اسے شرک کی بو آتی ہے جب کسی نے اس بات کو سمجھ لیا اب اس کے بات کہیں گے حضرت شیخ الہند نے لکھا ہے خدا حضرت تھانوی نے لکھا ہے خدا حضرت مدن نے لکھا ہے خدا فلان دیوبند نے لکھا ہے خدا مولا زکریہ نے لکھا ہے خدا لہذا ان سے شرک کی بو آتی ہے آپ ان کو چھوڑ دو مقصد تھا لوگوں کو رسول اللہ سلم کے وہ رسا علماء دیوبند سے دور کرنا اس کے لیے عنوان اختیار کیا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا اسے شرک کی بو آتی ہے اور ہمارے بہت سارے کم فاہم کم علم لوگ مبتلا ہوئے اور انہوں نے بھی یہی رٹ لگانی شروع کر دی کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کو خدا کہنا جائز ہے پہلے آپ اکابرین امت کے حوالے سنیں پھر آپ دلائل سنیں پھر دین دشمنوں کے شبہات سنیں اور اس کے جوابات سنیں حوالہ نمبر ایک سید الفقہہ امام اعظم اب حنیفہ نمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات ایک سو پچاس ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْئِنْ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءَ بِالْفَارِسِيَا مِنْ اللہ تعالی کی ہر وہ صفت جس کا ذکر علماء نے فارسی زبان میں کیا ہے اس کا اطلاق ذات باری تعالی پر جائز ہے بڑی واضح سی بات امام صلی اللہ علیہ نے فرما دی ہے حوالہ نمبر دو امام ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ فات چھے سو چھ ہجری تفسیر کبیر صورت الفاتحہ الاسم العاشر کتاب فرماتے ہیں وَقُولُم بِالْفَارِسِيَا فارسی میں اللہ تعالی کو خدا کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا موجود ہونا ذاتی ہے لفظ خدا فارسی کے دو لفظوں سے بنا ہے ایک لفظ خود جس کا معنی ہے کسی کا خود موجود ہونا دوسرا لفظ آئی جس کا معنی ہے آنا ہمارا اللہ کو خدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود موجود ہے اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں حوالہ نمبر تین مولوی غیاس الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ تعالی وفات بارہ سو اکسٹھ ہجری غیاس اللہات میں فرماتے ہیں خدا بِزم بمانا مالک وصاحب چون لفظ خدا مطلق باشت برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنت مگر در صورتے کے بچیزیں مضاف شبت چونکہ خدا دع و دع خدا و گفتہ اند کے خدا بمانا خود آئندہ است جے مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آ کسی غی امر است از آمدن و ظاہر است کے امر بترکیب اس میں مانا اس میں فائل پیدا میکنت لفظ خدا خاکی پیش کے ساتھ مالک اور صاحب کے معنی میں ہے جب لفظ خدا مطلق ہو تو حق پالا شانوں کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں بولتے مگر جس صورت میں کہ کسی چیز کی طرح مضافہ مثلا کہ خدا دے خدا مثلا کہ خدا دے خدا اور علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خدا کے اثر معنی ہے خود ظاہر ہونے والا یعنی جس کا وجود ذاتی ہو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو کیونکہ خدا کا لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے خود اور آ اور آ کا لفظ آمدن سے امر کا سیغہ ہے اور فارسی کا قیدہ ہے کہ امر کا سیغہ کسی اسم کے ساتھ مل کر اس میں فائل کا مانا دیتا ہے چونکہ حق پالا شانوں اپنے وجود و ظہور میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں اس لئے حق پالا کے لئے صفت اسمال کی گئی یہ مضمون رشیدی اور خیابان یہ دو کتابوں کے نام ہیں مضمون رشیدی اور خیابان سے ماخوز ہے اور خان آرزون سراج اللغات میں لامہ دوانی منفق ردی راضی سے ہی نقل فرمایا ہے حوالہ نمبر چھار مولانا محمد یوسف الادیانوی شہید رحمہ اللہ وفات دو ہزار عیسوی آپ کے مسائر ان کا حل جل دو سوہ پانسو چھہ سٹھ پر فرماتے ہیں لفظ خدا حق پالا شانو اسم ذات اللہ کا ترجمہ نہیں بلکہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی مالک صاحب آقا اور واجب الوجود کے ہیں اس کے باور فرماتے ہیں آپ کے مسائر ان کا حل جل دو سوہ پانسو چھہ سٹھ پر لفظ خدا اپنے اصل معنی کے لحاظ عق پالا شانو کا صفاتی نام ہے یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہو اور اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں اس لئے اس لفظ کا اطلاق عق پالا شانو کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا اور یہ کہ یہ لفظ عربی لفظ عربی لفظ مالک اور رب کا ہم معنی ہے جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالی کے سوا کے لئے جائز نہیں البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے مثلا رب المالک رب البیت گھر کا مالک تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علاوہ اطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانو ازاد پاک ہے اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا ہے جائے جائے کہ کہ خدا گھر کا مالک دے خدا گوہ کا مالک تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی کے لئے مالک کی جگہ لفظ خدا کہنا جائز ہے اس بھی آپ دلائل سمات فرمائیں دلیل نمبر ایک سورة العراف آیت نمبر ایک سو اسی اللہ تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ تعالی کو پکارو دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کو پکارنا جائز ہے ان صفاتی ناموں بعض ایسے بھی ہیں جن کا عربی زبان کے لعبا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے جیسے لفظ رب اور مالک ہے مولا محمد یسول جانوی شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کے مسائل ان کا حل جل نمبر دوس اور پانچ سو پیسٹ فرماتے ہیں ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کے جو صفاتی نام ہے ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ کہا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی کو خدا کہا کر پکارنا سورہ عراف کی آئیس آئید وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا کے زیل میں آتا ہے دلیل نمبر دو کُلُّ شَيْءٍ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْهَا سورة القصص آیت نمبر اٹھاسی اللہ پاک کی ذات کے لعوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی وفات تینا سو چورانوے ہجری معرف القرآن جلد چھے صفہ اکسو اکاسی میں اس آیت کتاعت فرماتے ہیں کسی شے کا وجود ذاتی اور خد بخد نہیں خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خد بخد ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے اس کی سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا واجب الوجود کے سہارے سے ہے یہاں بات دین نشین فرمالے کہ معرف القرآن دو ہیں ایک مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ کی اور ایک مولانا محمد عدیس کاندلوی رحمہ اللہ کی دلیل نمبر تین دیکھیں قیاس شریف جب اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں جائز ہے مثلا رحمان کا ترجمہ مہربان ہم کرتے ہیں تو پھر رب کا ترجمہ کیوں جائز نہیں اچھی طرح بات سمجھ لیں اسی طرح رب کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں تو مالک کا ترجمہ خدا کرنا کیوں جائز نہیں قیاس کا تقاضی ہے جس طرح رعوفن کا ترجمہ مہربان کر سکتے ہیں اور رب کا ترجمہ پروردگار کر سکتے ہیں تو مالک کا ترجمہ خدا بھی کیا جا سکتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو شرک کہتے ہیں ان کے شبہات ملازہ فرمائے شبہ نمبر ایک خدا ایسا لفظ ہے جو اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جواب اگر یہ دلیل مان لی جائے جو لفظ اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا اللہ کے لیے استعمال جائز نہیں تو پھر لفظ رب اللہ کے لیے استعمال نہ ہو کیونکہ خود قرآن کریم میں لفظ رب کو اللہ کے علاوہ استعمال کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخہ نے گناہ کی دعوت دی تو سورہ یوسف آیت نمبر تیس آپ نے فرمایا مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ وہ میرا آقا ہے میرا رب ہے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر اکتالیس اَمَّا أَحَدُكْمَا فَيَسْقِ رَبَّهُ خَمْرَ تم میں اس ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اسی طرح جس کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ ان قیدیوں میں سے جرہا ہو جائے گا تو آپ نے ان کو کیا فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر بیالیس اُسْقُرْنِ عِنْدَ رَبِّكْ اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا اسی طرح جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھی اور اس نے تعبیر پوچھنے کے لئے اسی ازاد ہونے والے شخص کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر پچاس اِرْجِعْ الَا رَبِّكْ فَاسْأَلْهُمَا بَالُنِ سُوَاتِ اللَّذِي قَطَّانَئِ دِيَهُنْ اپنے مالک بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو نا عورتوں کا کیا ماجر ہے جنہیں اپنی انگلیاں اور ہاتھ کھاٹے تھے نمبر دو سمیعن یہ قرآن کریم میں اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے سورہ سبہ آیت نمبر پچاس انہو سمیعن قریب اور یہی سمیعن سمعن سے بندوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے سورہ البقر آیت نمبر پچتر اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهُ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوْهُمْ يَعْلَمُونَ اچھا اسی طرح لفظ رعوف قرآن کریم میں اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے لفظ رحیم قرآن کریم میں اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے سورة البقر آیت نمبر 143 اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ اور یہی لفظ رعوف الرحیم قرآن کریم میں غیر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی استعمال ہوا ہے آپ دیکھئے سورة توبہ آیت نمبر 69 مالک کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے مالک یوم الدین سورة الفاتح آیت نمبر 3 اور یہی مالک کا لفظ قرآن کریم میں فرشتے کے لئے استعمال ہو رہا ہے سورة زحرف آیت نمبر 17 یا مالک الیقذ علینا ربک اللہ تو یہ تو دلیل لغب ہے کہ چونکہ اللہ کے غیر پر استعمال ہوتے ہیں لہذا اللہ کے لئے استعمال ہی ہونے چاہیئیں دیکھیں وہاں اتنی ہے کہ جب ایک لفظ اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا وہی لفظ جب مخلوق کے لئے استعمال ہوگا تو اس کا معنی بلکل الگ ہوگا حضرت امام محمد بن علی بن محمد المعروف امام علاودین الحسق فی رحمہ اللہ وفات دسو اٹھاسی حجری الدر المختار وہاں ارشاد فرماتے ہیں کتنی بازے بات ہے کہ جب ایک لفظ علی اور رشید مشترک ہے اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو معنی اور ہے جب بندے کے لئے استعمال ہوگا تو معنی بلکل الگ ہے دوسرا جواب اچھی طرح ذہنشین فرما لیں دیکھیں یہ جو رب کا لفظ ہے استعمال اللہ کے لئے بھی ہے اور استعمال مخلوق کے لئے بھی ہے فرق اتنا ہے کہ جب لفظ رب بغیر کسی اضافت کے استعمال ہوگا تو خالص اللہ کے لئے مخلوق کے لئے جب بھی استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا رب المال رب و کم اسی طرح فارسی زبان میں جب خدا کا لفظ اردو زبان میں خدا کا لفظ تنہا استعمال ہوگا بغیر اضافت کے تو اللہ کے لئے ہوگا اللہ کے لئے کسی کے لئے نہیں ہوگا جب غیر اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو پھر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوگا غیاس اللغات مولوی غیاس الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ وفاد بارہ سو اکسٹھ ہجری وہ فرماتے ہیں چون لفظ خدا مطلق باشت برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند مگر در صورتے کے بچیزیں مضاف شوت چون کہ خدا و دے خدا جب خدا کا لفظ بغیر اضافت کی استعمال ہوگا تو صرف اللہ کے لئے کسی دوسرے کے لئے استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا اسی طرح حضرت مولو محمد صلی اللہ دیانوی شہید رحمہ اللہ وفاد دو ہزار عیسوی آپ کے مسائر ان کا حل جلدو سوہ پانچ سو ستا سر میں فرماتے ہیں جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے مثلا رب المال مال کا رب رب البیت گھر کا مالک تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علال اطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ شانو کی ذات پاک ہے اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسا کہ خدا گھر کا مالک دے خدا کون کا مالک تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے دوسرا شبہ ان کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ لفظ خدا عربی نہیں اس لئے اللہ کے لئے لفظ خدا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی اللہ کے لئے وہ لفظ استعمال کریں جو عربی ہے جو غیر عربی ہے وہ اللہ کے لئے استعمال نہ کریں ہم نے کہا دیکھو اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کہتے ہیں اور صلات کو نماز کہتے ہیں سوم کو روزہ کہتے ہیں جنت کو بہشت کہتے ہیں جہنم کو دوزخ کہتے ہیں ملائکہ کو فرشتے کہتے ہیں یہ سب استعمال ہو رہے ہیں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تو صرف لفظ خدا پر کیا اعتراض ہے یعنی اگر دین عربی ہے اور عربی کے علاوہ اللہ کے علاوہ کو لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر رسول بھی عربی ہے اس کے لئے پیغمبر استعمال نہ کرو اور نماز صوم صلات یہ سب عربی ہیں تو وہاں آپ غیر عربی لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں تو جب وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہے تیسرا شبہ کہتے ہیں لفظ خدا کی جمع خدایان آتی ہے جمع کی وجہ سے اس کے اندر شرک کے بو ہے کہ ہم کیسے اللہ کے لئے ایسا لفظ استعمال کریں جس کی جمع ہے جب اگر یہ دلیل مان نہیں جائے پھر تو اللہ تعالیٰ کو الہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی جمع آلہتوں نہ آتی ہے سورة الانبیاء آیت نمبر بائیس لوکان فیہما آلہتن اللہ لفسرتا آلہ بھی نہ کو اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہ کو کیونکہ رب کی جمع آرباب آتی ہے خود قرآن کریم سورة یوسف آیت نمبر انتالیس اَعَرْبَابُ مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَاحَارِ بلکہ رب کی جمع آرباب کے لعوہ رب کی مؤنس ربتن بھی حدیث میں آتی ہے پھر وہ بھی نہ کو سی بخاری باب قولی اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اِلْمُسَعَا اِذَا وَلَدَتْ الْمَرْعَةُ رَبَّتَهَا قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی تو ان سب کے باوجود لفظ رب کا استعمال جائز ہے تو پھر لفظ خدا کا استعمال کیوں جائز نہیں تو اللہ کے لیے پھر لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جمع قرآن کریم سورة الفتح نبر انتیس میں رحمہ و بینہم آتی ہے تو رب کی جمع عرباب آتی ہے اللہ کو رب کہتے ہو الہ کی جمع آلحتن آتی ہے اللہ کو الہ کہتے ہو رحیم کی جمع رحمہ آتی ہے اللہ کو رحیم کہتے ہو تو اگر خدا کی جمع خدایان آگئی تو اس بنیاد پر اللہ کو خدا کہنا کیوں جائز نہیں ہوگا کوئی ایسی دلیل بیان کرو جو بندے کو سمجھ بھی آئے فیدہ نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ تِسَاتَمْ وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ یہ حدیث جامع ترمزی کتاب و دعوات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 99 اسمہ حسنہ کو یاد کرنے پر جنت میں داخلہ کی بشارت ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 99 اسمہ ہی ہیں اور 99 سزائد اللہ کا کوئی نام نہیں یہ حدیث 99 ناموں کو حفظ کرنے پر فضیرت کے لیے ہے 99 سزائد ناموں کی نفی نہیں کرتی فیدہ نمبر 6 وہ 99 اسمہ حسنہ کون سے ہیں جن پر حدیث پاک میں جنت کی بشارت آئی ہے وہ سماعت فرمالے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار البہاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافظ الرافع المعز المزل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الحفیظ المقیط الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن مبدع المعید المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر ظاہر الباطن الوال المتعال البر الطواب المنتقم العفو والرعوف مالک الملکز الجلال والاکرام المخصد الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الہادي البدی الباق الوارش الرشید السبور فائدہ نمبر سات اسماع حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمالے میں اپنا آزمودہ نسخہ مجرب بتا رہا ہوں میں نے خود اس طرح دعائیں مانگی ہیں اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے اس کا طریقہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے سب سے بہتر درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید گیارہ مرتبہ درود پڑے بہتر درود ابراہیمی ہے وقت کم ہو کوئی او دروش پڑنا چاہیں تو وہ بھی پڑ سکتے ہیں پھر سورہ حشر کا آخری رکو جب اتنا پڑھ لیں کے بعد پھر اپنی جو دعا ہے مانگیں جو مشکل ہے اس کا نام لے کہ یا اللہ یہ میری مشکل یہ میری تکلیف میرے لیے پہاڑ ہے میرے لیے بہت مشکل ہے اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دیں جو بھی آپ کی تکلیف ہے جو بھی آپ کی مصیبت ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں دعا مانگیں اپنی زبان سے نہیں دعا مانگیں کہ یا اللہ میری تکلیف اے اللہ میری مشکل اے اللہ میرا مسئلہ میرے لیے پہاڑ کی طرح اپنی قدرت سے اس کو ریزہ ریزہ فرما دیں یہ دعا مانگ لیں اور اس کے بعد پھر آگے سورة الحشر کا آخری رکوع پڑھنا شروع کر لیں جب لہو الاسماع الحسنہ پڑھ لیں لہو الاسماع الحسنہ اس کے بعد ننوانوے اسماع حسنہ کو پڑھیں دل میں اپنی مراد کا تصور کریں اور ننانوے اسماع حسنہ کو پڑھتے رہیں اس کے بعد سورة الحشر کے حکوم مکمل فرمائیں پھر گیارمت مدروشی پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے فائدہ نمبر آٹھ اسماع حسنہ کو چاہے تو یا کے ساتھ پڑھیں حرف ندہ چاہے تو یا حرف ندہ کے بغیر پڑھیں یا رحمانو یا رحیمو یا مالک یا قدوس یا سلام یا بغیر حرف ندہ کے پڑھیں الرحمن الرحیم الملک دونوں طرح پڑھنا جائز فائدہ نمبر دو اسماع حسنہ میں سے کون سے اسماع بندوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے اسماع بندوں کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اس کے بارے میں شیخ الاسلام مولا محمد بفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتم کی تحقیق نہائیت ہی قابل قدر ہے ہماری نظر میں اہل علم حضرات کے لئے کافی اور وافی ہے فتاوہ عثمانی سے اس کو من و ان نقل کیا جاتا ہے اب اس کو سمات فرما لیں پہلے سوال اور پھر جواب سوال آج کل عموماً باری طالق اسماع حسنہ کے ساتھ عبد کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں مگر عموماً غفلت کی وجہ سے مسمعہ کو بدوں عبد کے پکارا جاتا ہے حالانکہ بعض اسماع باری طالق کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عبد الرزاق بغیرہ اندری احوال اپنی جستجو کے مطابق فیض الباری جلد چار صفحہ چار سو تیس سے اسماع حسنہ درج کر رہا ہوں تحقیق فرمائیں کہ کون سے اسماع باری طالق کے ساتھ مخصوص ہیں کہ ان کو بدوں عبد کے مخلوق کے لئے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر ان کے علاوہ اور کوئی اسماع ہو تو وہ بھی درج فرمائیں ماتحقیق کے نیز اسماع کے شروع یا آخر میں محمد یا احمد یا اللہ کا اضافہ کیسا ہے مثلاً محمد متکبر خالق احمد محمد اللہ احمد رزاق جو نام نقل کی ہیں وہ یہ ہیں اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار التباب الوہاب الخلاق الرزاق الفتاح الحلیم العلیم العظیم الواسع الحکیم الحی القیوم السمی البسیر اللطیف الخبیر العلی الكبیر المحیل ممیت القدیر المولا النصیر الكریم الرقیب القریب المجیب الحفیظ المقیت الودود المجید الوارس الشہید الولی الحمید الحق المبین الغنی المالک القوی المتین الشدید القادر المقتدر القاہر الكافی الشاکر المستعان الفاطر البدی الفاخر الاول الآخر الظاہن الباطن الكفین الغالب الحکم العالم الرفی الحافظ المنتقم القائم المحی الجامع الملیک المتعال النور الہاد الغفور الشکور العفو والرعوف اکرم العالی البر الخفی الرب اللہ الرب الالہ الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد یہ ہے سواد حضرت نے اس کا جو جواب دیا میں منوان نقل کرتا ہوں کسی کتاب میں یہ تفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے سماع حسنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور کون سے سماع کا اطلاق دوسروں پر ہو سکتا ہے لیکن مندرجہ زیل عبارتوں سے اس کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَذَكْرَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ حَذِ الْأَسْمَاءَ تَنْقَسِمُ قِسْمَةً اُخْرَى کئی علماء کا کہنا ہے کہ ان اسماع کی ایک اور تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان میں سے کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لئے جائز نہیں جیسے اسم اللہ اور الرحمن اور کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لئے جائز ہے جیسے اسم رحیم اور کریم وَجَازَتْتَصْمِعُدْ بِعْلِيِّ وَرَشِيدِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةً وَيُرَادُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مَا يُرَادُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَ وَفِي رَدِّ الْمُحْتَارِ الَّذِي فِي تَعْتَارْخَانِيَا یعنی سراجیہ التسمید بسمی یوجد فی کتاب اللہ تعالی الْعَلِيِّ وَالْكَبِير وَالْرَشِيدِ وَالْبَدِي چَائِزَتٌ شامی کسی کا نام اسمہ مشترکہ میں سے رکھنا جائز ہے جیسے علی اور رشید ان اسمہ سے ہمارے حق میں وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اللہ تعالی کے لئے مراد ہوتا ہے رد المحتار میں ہے کہ فتابہ تَعْتَارْخَانِيَا میں فتابہ سراجیہ کے حوالہ سے جو منقول ہے کہ ایسا نام رکھنا جائز ہے جو قرآن مجید میں پائے جاتا ہو جیسے علی، کبیر، رشید، بدیر وغیرہ وَفِالْفَتَاوَى الْحِنْدِيَا اَتَّصْمِيَدُ بِسْمٍ لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي عِبَادِي وَلَا ذَكْرَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ مَلَا سْتَعْمَلُهُ الْمُسْلِمُونَ تَكَلَّمُ فِي فتاوہ ہندیہ میں ہے کہ ایسا نام رکھنے کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں ذکر نہیں کیا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے اور بہتر یہی ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ تعریر فرماتے ہیں اسمائے حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض ہوئے ہیں جن کو سوا اللہ تعالی کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم رشید علی کریم عزیز وغیرہ اور اسمہ حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الہادِ مذکور میں داقل اور نجائز اور حرام ہے معارف القرآن سورہ آراف آیت نمبر ٹھارہ ان عبارتوں سے ان بارے میں یہ اصول مستمبت ہوتے ہیں نمبر ایک وہ اسمہ حسنہ جو باری تعالیٰ کے اسم ذات ہوں یہ صرف باری تعالیٰ کے صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال جائز نہیں مثلا اللہ الرحمن القدوس الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الرزاق الغفار القہار التواب الوہاب الخلاق الفتاح القیوم الرب المحیط الملیک الغفور الاحد السمد الحق القادر المحی نمبر دو وہ اسمہ جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں اور دوسرے معنی کے لحاظ ان کا اطلاع غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہو ان میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث تعامل امد یعرف عام میں ان اسمہ سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو تو ایسا نام رکھنے میں مزاقہ نہیں مثلا عزیز علی کریم رحیم عظیم رشید کبیر بدی کفیل حادی واسح حکیم بغیرہ اور جن اسمہ حسنہ سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ مسلمانوں میں معمول لہا ہو غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے نمبر تین مذکورہ دو اصولوں سے اصول خود بخود نکل آیا کہ جن اسمہ حسنہ کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث تعامل امد یعرف عام میں بغیر اللہ کے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے کیونکہ اسمہ حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو جواز کے لئے دلیل کی ضرورت ہے ان اصولوں پر تمام اسمہ حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے تاہم یہ جواب جو کہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح آخر کو نہیں ملی اس لئے اگر اس میں دوسرے آل علم سے بھی استثواب کر لیا جائے تو بہتر ہے فائدہ نمبر دس نظریہ صفات اباری تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لئے مندرجہ زیل کتب کا مطالعہ نہائیت مفید ہے نمبر ایک کتاب الاسمہ والصفات امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیحقی رحمہ اللہ وفات چار سو اٹھاون ہجری دفع شبہ تشبیح امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی الماروح ابن جوزی رحمہ اللہ وفات پائیس سو ستاون ہجری نمبر تین امام فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسن بن حسین تمیمی الرازی رحمہ اللہ وفات چھ سو چھ ہجری نمبر چار ازاہ الدلیل فی قط حجج اہل تاتیل خاضی محمد بن ابراہیم بن سعادلہ الکنانی الشافی الماروح بدر الدین بن جماع رحمہ اللہ وفات سات سو اٹھائیس ہجری نمبر پانچ شرح المقاسد امام مسعود بن عمر بن عبداللہ الماروح سادودین تفتازانی رحمہ اللہ وفات سات سو ترانوے ہجری نمبر چیہ شر الموافق علامہ سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ وفات آٹ سو سولہ ہجری نمبر سات المسامرہ شرح المسایرہ مطن ہے المسایرہ فی الاقائد المنجیہ فی الاخرہ المسایرہ فی الاقائد المنجیہ فی الاخرہ علامہ کمال الدین محمد بن عبدالوائد المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ وفات آٹ سو اکسٹھ ہجری اس کی شرح ہے المسامرہ امام کمال الدین محمد بن محمد بن ابو بکر بن علی بن عبی شریف رحمہ اللہ وفات نو سو پانچ ہجری نمبر آٹھ اشارات المرام من عبارت الامام امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان ندین بیازی البوسنوی الحنفی رحمہ اللہ وفات دس سو اٹھانوے ہجری نمبر نو اتحاف القائنات بے بیان مذہب السلف والخلف والمتشابہات شیخ محمود محمد خطاب السبقی رحمہ اللہ وفات تیرہ سو پچیس ہجری نمبر دس تمہید الفرش فی تحدید العرش مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات تیرہ سو باسٹھ ہجری نمبر گیارہ مقالات الکوسری شیخ محمد زاہد بن حسن الکوسری رحمہ اللہ وفات تیرہ سو اٹھانوے ہجری میں نے آپ ادرات کی خدمت میں توہید باری تعالی کے عنوان پر ذات باری تعالی صفات باری تعالی اسمائے باری تعالی پر مفسر گفتگو کی ہے اللہ تعالی اس کو خبور فرمائے اس میں کمی گھتائی اغلاد اللہ تعالی سے بواف فرمائے اللہ تعالی ہمیں عقائد کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے پڑھنے اور پڑھانے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اپنے کرم سے خبور فرمالے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْبِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَائِينَ آمین بِرَحْمَتِ غَيَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ